مجھے خبر ہے کہ یہاں خطیب کی مجلس سنی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے میں پھر بھی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگاؤں کہ میرے اہل سنت اگر دوست شریف فرما ہے تو امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف ایک نہیں قاتلان حسین زیادہ ہیں جس دور میں حسین علیہ السلام نے نہیں کہا یہ دور کون سا تھا رسول کو دنیا سے گئے ابھی پچاس سال پورے نہیں ہوئے ابھی پچاس سال نہیں ہوئے نبی کو دنیا سے گئے اور یزید جیسا شرابی تخت میں بیٹھ گیا اب میں نام نہیں لوں گا نشانی بتانے لگاؤں ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پوشت پہ حسین دیکھا تھا میرا خیال ہے کہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے عید والدن نبی کے کاندوں پہ حسین دیکھا تھا ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی زمان سے حسین و منی والی حدیث سنیتا جب وہ لوگ زندہ تھے تو انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا اگر آج مولوی کہے دیا تھا مجھے بہتروں میں دکھا اگر وہ بہتر میں نہیں تو اس کا مطلب وہ لاکھوں میں تو اس کا مطلب انہوں نے بیعت کر لی تھی ووٹ دے دیا تھا یزید کو آج صرف یزید کیوں کہ بد کردار تھا آج مولوی نے سارا ہی گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا کہ چلے لانا تو ہونی ہے اس اکیلے پہ ہو اکیلے سے قتل حسین کا اعتراف کروایا گیا یزید اکیلہ ملوث نہیں میرا خیال ہے اس سے بہتر جملہ ہے کہ وہ میں استعمال نہیں کر سکتا جو اسطلاح میں اب استعمال کرنے لگا ہوں یزید ازاد امیدوار نہیں تھا پارٹی کے ٹگٹ پہ تھا آپ ہمیں بتائیں کہ یزید کی پارٹی کون سی تھی آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بھی تو شیعوں کے ساتھ ہوں حسین صحیح تھے یزید غلط تھا ہم نے صرف تم سے اکیلہ حسین صحیح نہیں کہہوانا مجبوری بن گئی ہے نا کہ اب اگر حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یزید کو ماننا پڑے گا لہذا حسین کی محبت میں حسین کے لئے نہیں آئے یزید سے بچنے کے لئے حسین کے پیچے آگا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں حسین صحیح کہنے کے لئے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں صرف حسین صحیح نہیں حسین کا سارا نظام صحیح اور صرف یزید غلط نہیں یزید کا سارا نظام غلط اس طور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا یہ بھی نہیں ہوا کہ امام حسین اچانک قتل ہو گئے ہیں چھپیس رجب کو انکار بیعت اٹھائیس رجب کو مدینہ سے روان گی چل چھپیس کو حسین کا ساتھ نہیں دیا اٹھائیس کو حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیتے مدینہ نہیں چھوڑا چھے ماہ حسین مکہ میں بیٹے رہے مسلمان حسین کے پیچھے مکہ کیوں نہیں آئے آپ اگر کہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ حسین مکہ میں بیٹے ہیں تو میرے مولا نے تو حکمت عملی ایسی ترتیب دی تھی حسین نے تو این حج کے موقع پہ مکہ چھوڑا جو حج پڑھنے کے لیے آئے تھے کیا انہوں نے حسین نہیں دیکھا میرے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے خطیب تھے نام ان کا مولانا کوسر نیازی تھا وہ ہمیشہ اپنے لوگوں میں مذہب اہل بیعت کی بھرپور تبلیغ کرتے تھے لاہور میں ایک کانفرنس میں انہوں نے ساری گفتگو یوم حسین پہ حسین پہ کی بعد میں کچھ مولویوں نے گھیر لیا ایک مولوی نے بڑی سختی کے ساتھ مولانا کوسر نیازی کو کہا اسے کہا مولانا کوسر نیازی تو بھی ہسٹری پڑھتا ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی جب اس دور کے سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی مولانا کوسر نیازی کے چہرے کی رکھت بدل گئی اسے کہا جب حسین نہیں کی سب نے کیوں کی جب امام حسین نے بیعت نہیں کی سب نے کیوں کی اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا یہ ہماری مجلسیں یہ ہمارے جلوس اس احتجاج پہ ہیں اس سے بہتر میرا خیال ہے قتل حسین پہ انکواری کا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا جو میں پڑھنے لگا ہوں امام حسین علیہ السلام کے لڑنے کا انداز ہر امام سے نرالہ تھا یہی وجہ ہے کہ کربلا نے پورا اسلام زندہ کر دیا کیسے زندہ کیا امام حسین علیہ السلام سے پہلے چار قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے تھے میں فضائل پڑھوں اور چاروں کے قاتل چھپ گئے تھے آج تک چار قتل ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے اندھے قتل ہو گئے رسول حجرے میں زہر ملی آج تک قاتل کا کسی کو نہیں پتا آہ مجھے بتائیں کسی نے پڑھا قتل رسول قاتل چھپ گیا عبادی تھی مدینہ مسلمانوں کا بھرا ہوا شہر تھا قاتل چھپ گیا بطول کا قتل گھر میں ہوا میں فضائل پڑھوں قاتل چھپ گیا کسی کو نہیں پتا کون لوگ آئے تھے کہ انہوں نے دروازہ جلایا تھا قاتل چھپ گیا امیر المومنین کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں زرب لکھوائی گئی تلوار کس نے دی زہر کہاں سے خریدا گیا بھیجا کس نے تھا لالچ کیا تھا قاتل چھپ گیا امام حسن کو زوجہ کے ذریعے زہر دلوائی گئی زہر کہاں سے آئی گھر تک کیسے پہنچی پیچھے طاقت کون سی تھی قاتل چھپ گیا آج تک مسلمانوں کی یہاں کھوپے سیاہ پٹی بدی ہے وہ چار قتل کھولنے کے لئے تیار ہی نہیں چاروں کے قاتل چھپ گئے اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں ہے اور مجھے خبر ہے کہ میں کس دور میں تقریر کر رہا ہوں میں پھر بھی پوری جلوت کے ساتھ یہ جملہ دینے لگا ہوں یہ تھا حسین کے لڑنے کا طریقہ حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لیا ہے آپ بولو جو حسین میں بول سکتے ہیں چاروں کے قاتل گر گئے حسین کربلا لیا ہے یہ صرف حسین کے قاتل نہیں تھے ان میں چار ہستیوں کے قاتل موجود ہیں اور کیا کہنے حسین تیرے لڑنے کی انداز کے حسین نے جنگ کسی بھی شہر میں نہیں کی حسین نے ہتیلی جیسا سہرہ خریدا اپنے پیسوں سے خریدا جس میں نہ کوئی بوٹی نہ کوئی جھاڑی نہ کوئی گھاس نہ کوئی درخت حسین نے ایک بھی قاتل چھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے نہیں لیا حسین مکہ نہیں رکے نہ حسین پہاڑوں میں لڑے نہ شہر میں حسین یوں ہتیلی جیسا سہرہ خریدا لکو دک سہرہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں جبکہ حسین ہی انہیں گھیر کے کربلا لے آئے حسین نے یوں ہاں کوئی سامنے کھڑے کیے سات دن تک حسین نے وہاں کھڑے رکھے دس محرم حسین نے بلکل ایک طویل دن کا انتظار کیا حسین نے یوں سامنے کھڑے کیا حسین نے کہا اب نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ چھپنے دوں گا اب یہ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے تم نے اسلام کا نکاب اڑایا ہوا تھا تم سور منافقون کی عملی تفصیل تھے تمہیں قرآن منع کرتا رہا اور تم نے نبی کی محفل نہیں چھوڑی تم علی کے قریب بیٹھ کے علی سے دشمنی کرتے رہے تم مسجدوں میں نمازی کے بھیس میں آگا کہ علی محمد کا دشمنی کرتے رہے حسین نے سامنے کھڑے کر کے کہا اب میں ادھر کھڑا ہوں اب مجھے چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤں نو لاکھ میں آزان بھی تھی نماز بھی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی تھا لیکن حسین نہیں تھے آج کوئی بھی انہوں نو لاکھ کا اسلام ماننے کو تیار ہی نہیں ادھر بہتر میں بھوک پیاس لیکن کیا کہنے اگر ادھر دشمن سے انتقام بھی نرالہ لیا ہے تو اپنوں کو نوازہ بھی بڑے نرالے طریقے سے ہے حسین نے دشمن بھی بڑے طریقے سے مارا ہے اور اپنوں کو عظیم بھی بڑے طریقے سے کیا ہے جو حسین کے پیچھے آئے تھے کوئی کسی قبیلے کا تھا کوئی کسی قبیلے کا تھا کوئی کسی قبیلے کا تھا کوئی سردار تھا کوئی گلان تھا کوئی پڑھا تھا کوئی چوان تھا لیکن حسین کے اندازت کا حسین نے اگر کو کیسے نوازہ حسین نے کہا میرے نانا کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے حسین نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک بھی رضی اللہ نے کیا عربی علیہ السلام سحیر بھی علیہ السلام سحیر بھی آج ہمارا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ آخر ہمیں بتایا جائے کہ قتل حسین میں کون کون سے اناثر ملوث تھے آپ یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کا امام ہے آپ کے نبی کا بیٹا بھی تو ہے نا تو پھر قتل حسین پہ تحقیق کرو کہ آخر یہ بیعت جو حسین سے مانگی گئی کیا یہ پہلی بار مانگی گئی تھی اس کا مطلب اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی تو جس نے پہلے مانگی تھی ابتداء اس نے کی تھی بعض بندے کی بلا کردیزی صاحب ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا حسین اس کی بیعت کیسے کرتے یزید تحجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بائیت نہ کرتے کسی بھی جگہ پہ کوئی قتل ہو سب سے پہلے بندے پوچھتے ہیں ان کی دشمنی کیا تھی ایسا ہی ہے کہیں بھی آپ کو پتا چلے کسی جگہ پہ قتل ہو گیا پہلا سوال کریں گے دشمنی کیا تھا ذاتی رنجج تھی یا خاندانی دشمنی تھی میرا سنی بھائی قتل حسین پہ یہی سوچ لے کہ ذاتی رنجج تھی یا خاندانی دشمنی تھی جب تو کتاب کھولے گا تو پھر تجھے تاریخ بتائے گی یہ ذاتی رنجج نہیں تھی یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے لڑائی ہوئی تھی اس کا مطلب ہے قتل حسین کی جرد و پیچھے جا رہی ہے یزید کے باپ نے لڑائی کی ہے حسین کے باپ سے مورخ نے آنکھیں بند کر لی اسے کہا دونوں طرف بڑے لوگ تھے میں فیصلہ نہیں کر سکتا خطائع استحادی کا نفس استعمال کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ غلط کون تھا اور اس نے نبی کی حدیث کی نص بھی چھوڑ دی کہ حق علی کے ساتھ ہے اور کبلہ تشریف فرمائیں نبی نے صرف اتنی حدیث نہیں کہی تھی کہ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہے ساتھ نبی نے دعا بھی کی تھی میرے اللہ حق کو ادھر موڑ جدر علی مڑ جائے حق کو ادھر پھیر جدر علی پھر جائے یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو ادھر پھر جدر حق مر جائے اب یہ نہیں دیکھنا حق کہاں ہے پہلے یہ دیکھنا ہے علی کہاں میں نے ہسٹری سے پوچھا کہ کیا حسین کے باپ اور یزید کے باپ کی دشمنی صرف ان کی تھی یہ اسے پیچھے بھی ہے مورک کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا قتل حسین کی جڑ دیکھو کہاں جا رہی ہے پھر مورک نے ہمیں بتایا کہ حقیقت یہ ہے یزید کا دادا حسین کے دادے کا مخالف تھا میں نے کہا میں ہسٹری کا طالب ہوں میں نے اپنی قوم کے سامنے خطابت کرنی ہوتی ہے مجھے اس قتل کی کوئی وجہ بتاؤ کہیں نہ کہیں تو کوئی وجہ ہوگی اگر یزید کے باپ کی حسین کے باپ کے ساتھ دشمنی تھی یزید کے دادا کی حسین کے دادا کے ساتھ دشمنی تھی کوئی نہ کوئی دشمنی کی وجہ کوئی جاگیر کوئی جائدات کوئی حکومت آخر یزید کا دادا حسین کے دادا سے کیا چاہتا تھا اتنا کہنا تھا یہ طریق کا کلیجے پہ ہاتھ آ گیا اس ایک اصل وجہ یہ تھی یزید کا دادا محمد کو قتل کرنا چاہتا تھا حسین کا دادا نبی کو بچانا چاہتا تھا اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین کی تحقیق کرتے کرتے جب ہم پہنچے تو داداؤں میں دشمنی تھی محمد اور رسول اللہ کی وجہ سے دونوں کے باپ میں دشمنی تھی علی ان ولی اللہ کی وجہ سے حسین کربلا میں محمد اور رسول اللہ کے دشمن بھی لے آیا بیٹھا ہے کوئی بندہ مہنے سننے والا علی ان ولی اللہ کے دشمن بھی لے آیا ایک لمحے میں حسین کو چھے گھنٹے لگے ستر سال کے منافق کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے چھے گھنٹے چھے گھنٹے میں حسین نے یوں پکڑ گئی اسلام سے باہر نکالنے کے لیے آو میں تمہیں حسین کی جنگ اس انداز سے سونا ہوں کتنی دیر کے بیٹھے ہوئے تھے اگر یہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے تو آج گھر گھر میں یزید ہونا تھا حسین نے یوں اسلام سے باہر نکالنے چہروں سے نکاب اٹھائے آج مولوی کہتا ہے وہ نو لاکھ کلمہ پڑھتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے یہی تو ہم آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں تھا مسلمان کو عقل آئی ہے لیکن نقصان کے بعد جب ہم نے کہا کہ نبی کی محفل میں ہر بندہ مسلمان نہیں تھا لوگوں نے ہمارے گھر جلا دیا ہم نے کہا علی کے پاس بیٹھنے والا ہر بندہ صحابی نہیں تھا لوگوں نے ہمیں کافر کہہ دیا ہم نے کہا کہ حسن کے سامنے آنے والا ہر بندہ دین کے ساتھ مخلص نہیں تھا لوگوں نے ہماری گردنیں کار دی جب حسین کی باری آئی پھر کہنا کہ ہاں ہم مانتے ہیں یہ نمازی نہیں تھے اگر پہلے دن ان کو پہچانا ہوتا تو پھر جرت ہی نہ ہوتی کیا یزید خود ہی جا کے بیٹھ گیا تھا ممبر رسول پہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا تھا یزید میں اتنی جرت کہاں سے آگئی کہ شرابی ہو کے نبی کے ممبر میں بیٹھے اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کسی نے جرت کی تھی جو یہ جرت چلتی چلتی یزید میں آئی اور یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام سے جب ولید کے دربار میں کہا گیا تھا حسین آپ یزید کی بیعت کریں گے حسین نے مسکرا کے کہا اسے کہہ دو میں علی کا بیٹھا ہوں آج مسلمان دہشتگرد ہے آج داڑی دین کی علامت ہی ہے دہشتگرد کی پہچا آج مسلمان پریشان ہے جی اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو بتا تُو نے پہلے دن کے ساتھ اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے آج پریشان ہو گئے کہ ہمارے بچوں کی زندگی خطرے میں آج کہہ رہے ہو گئے جی اسائی مسلمانوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں وہ کیسے ماننے چتنے لٹے رہے تھے تم نے سارے اسلام کے ہیرو بنائے اتنا پرس اتنی دشمنی اہلِ بیعت کے ساتھ کہ بچوں کو تاریخِ اسلام پڑھائی یا اسلامیات پڑھائی ایک بھی جگہ پہ خاندانِ رسول کا تذکرہ نہیں آپ خموش رہیں یا بولیں لیکن یہ حقائق ہیں جو بچوں کو تاریخِ اسلام پڑھائی گئی اس میں کہاں ہی کسی امام کی ہسٹری پڑھائی گئی سلطان محمود غز نبی کون تھا جی اسلام کا ہیرو تھا کیا کیا تھا اس نے اس نے سومنات کا پڑھ توڑا تھا بچہ کیوں نہیں بتاتے اس کے اندر سونا تھا پڑھ شیکن ہوتا تو پہلے شہر کے توڑ کیا تھا کون اسلام کا ہیرو جی محمد بن قاسم کیا کیا اسے جس سندھ میں ایک عورت نے خط لکھا تھا تو یہ وہاں سے آ گیا اس کی مدد کرنے کے لئے اور جہاں حکمران تھا وہاں سید دیواروں میں چن رہا تھا گھر میں ظلم کرنے والا یہاں پہ اسلام کی مدد کے لئے نہیں سیدوں کے تاقوب میں آیا تھا حجات بن یوسف سے زیادہ ملاؤنی انسان پاؤنی یہی وجہ ہے کہ آج عیسائی بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھتا ہے بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں چودہ کا کردار اسلام ہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے منار بنائے جنہوں نے انسانی لہو کے گارے سے دیوارے کھڑی کی یہ لوگ اسلام کے ہیرو کب سے بن گئے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دہشتگرد بن گیا اس لیے کہ جتنا ہی اسلام لیا گیا وہ درباروں سے لیا گیا قصور اسلام کا نہیں تھا میں بچوں کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دے دیتا ہوں جب پہلی بار پانی زمین سے باہر آتا ہے چشمے کی صورت میں وہ پانی انتہائی عالی لذیذ صاف شفاف کیونکہ وہ پہلی بار زمین سے باہر آیا جو ہی وہ چشمہ ندی میں آیا ندیا نالوں میں آگئے یہ نہروں میں آگئے وہ نہریں جنگلوں کے قریب سے گزری جنگلوں کے پتے شامل ہو گئے شہروں کے قریب سے گزری شہروں کی گندگی شامل ہو گئے میدانی علاقوں کے قریب سے گزری تو ان علاقوں کی مٹی کی رنگت شامل ہو گئے اب جب پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹروں نے کہا اسے پہلے چھان لینا اُبال لینا اس میں بیماریاں ہیں اس کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے اس میں بدبو آ گئی ہے تو پانی تو وہی تھا جس میں صحت تھی اب میں سطر پڑھنے لگاؤں جسے موضوع یاد ہے وہ سمجھ آئے گا قصور پانی کا نہیں رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا جسے مثال سمجھ میں نہیں آئی میں بات کھول دیتا ہوں جب اسلام مکہ کی چوٹی سے آیا اسلام میں حیاء بھی اسلام میں وفا بھی اسلام میں انسانیت بھی اسلام میں مذہب کا احترام بھی لیکن جب یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں میں آیا اس میں چھوٹے راوی آ گئے اس میں گلتے محدث آ گئے اس میں غلط کردار وارے بادشاہ آ گئے اسلام مکہ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوا درباروں کی وجہ سے پریشان اور بچوں کو تاریخ اسلام میں کیا پڑھایا گیا عروج اسلام زوال اسلام میری سمجھ میں آئے تک یہ لفظ ہی نہیں آیا کہ وہ کون سا اسلام ہے جسے زوال آیا تھا پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے ساری دنیا بھی اللہ کو چھوڑ دے اللہ کی ذات کو کوئی فرق بڑھتا ہے بندے اسلام نہ لے کی آتے تو اسلام کو زوال کسی اس کا تھا جب اسلام کو زوال ہے ہی نہیں تو پھر مورخ نے کیوں لکھا زوال اسلام میں وجہ پڑھ دیتا ہوں بادشاہ جنگ جیت کے آیا انہوں نے عروج اسلام لکھ دیا بادشاہ کہیں سے جنگ ہار کے آیا انہوں نے زوال اسلام لکھ دیا ایک چھوڑی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہی ڈاکو کے ہاتھ میں ہوتی ہے ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے تلوار بادشاہ کے ہاتھ میں ہو تو دہشتگردی ہوتی ہے امام کے ہاتھ میں ہو تو زہال حرع ہمیں فقر ہے کہ ہم ہیں امامت کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہم نے دین غدیر سے لیا ہے ہم مطمئن ہیں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی نے ایسا زندہ کر دیا ہے ہم بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی نہیں ڈریں گے اس لیے کہ یہ پیغام میں انسانیت میں حسین نے دے دیا کیا کہنے میرے بادشاہ تری قریمی کے خریدی ہوئی زمین کربلا کی زمین امام حسین نے خود خریدی خرید کے اپنے ہر ایک نوکر کے نام کر دی کبلا تجریف فرما ہے ہر ایک ذری پہ جاؤ نماز قصر ہے کربلا حسین کا حکم ہے پوری پڑ کیونکہ تُو مہمان نہیں اپنے گھر میں ہے ابھی آ رہے ہیں لوگ اربین سے واپس سروں پہ قرآن رکھے پوچھنا کتنی بڑی قریمی حسین کی زندہ دیکھ کیا ہے آج بھی حسین کی زندہ موجزے ہیں ستر لاکھ کی عبادی کا شہر حسین کبھی تین کروڑ بلاتا ہے کبھی چار کروڑ بلاتا ہے کبھی پانچ کروڑ بلاتا ہے میں نے مولا حسین کے حرم میں بیٹھ کے کال میں دین کے درس میں جملہ سنا تھا انہوں نے کہا تھا جیسے جیسے حسین کے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے اللہ کے گھر جانے کے لیے مستطیح ہونا ضروری ہے صحابہ استطاعت ہو تو آنا مکروض ہو نہ آنا بیٹی بیانے والی ہے نہ آنا مزدور ہو نہ آنا امیر خوش خوش مکہ کی طرف چل پڑے غریب سہم گیا کہ میں کہاں جاؤں گا حسین کے کرم نے انگلائی لی حسین نے کہا تو غریب ہے کرزہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا تو کرزہ اٹھا بس ایک کریمی سناوں اور سلام کرو آج تو پھر بھی آسانی آئے کیا کیا ظلم نہیں ہوا روزہ حسین گرانے کے لیے دجلہ کا پانی چھوڑا گیا امام حسین کی قبر پہ حل چلائے گا کسی طریقے سے حسین کی زیارت ختم ہو جائے زیارت ختم نہیں ہوئی آباسیوں کا باد سے آگیا ملاؤن کا نام متوقل تھا اس نے آتے ہی کہا اس نے کہا میرا ایک ہی ایجنڈا ہے حکومت کرنے کا میں نے اپنے دور حکومت میں حسین کی زیارت بند کروانی اس نے اپنے دور حکومت میں پہلا حکم نام نافذ کیا اس نے کہا جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اتنا ٹیکس لگا دو اتنی مہنگی کر دو کربلا کی زیارت کہ کوئی جا ہی نہ سکے اس نے قانون بنا دیا قانون نافذ ہو گیا جو کربلا جائے گا وہ ٹیکس دے گا اگلے دن آباسی باد ساکے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آگئی اگلی سطر پڑھوں جو عقیدہ سن سکتے ہو آئی اور آنکھیں زنجیر در ہلایا زنجیر در ہلانے کے بعد متوقل کے زامنے کڑی ہوئی متوقل کو دے کے گھنے لگی متوقل میں کربلا جانا چاہتی ہوں اسے کہا بڑیا تو نے میرا اعلان نہیں سنا اسے کہا ہاں میں نے سنا ہے زیارت سستی ہو گئی ہے متوقل دے کے تھا میں نے ٹیکس لگا دیا ہے بڑیا دے کے تھے کتنے در ہم اس نے بتایا اسے چادر کی گرہ کھولی اس کے سامنے پھینک کر دی اب میں جاؤں متوقل در ہم دے کے بڑیا کا چہرہ دے کے تھا یہ کہاں سے لے کیا ہی ہے مسکلہ گئی جس نے بھولایا ہے اسی نے دیئے متوقل نے کہا میں قانون بدل دیتا ہوں حسین نے کرم بدلا میں قانون بدلتا ہوں اسے کہاں نہیں پیسوں کے ساتھ حسین کی زیارت نہیں جو زیارت حسین کے لئے جائے گا وہ اپنا ایک ہاتھ کٹوائے گا اب میں دیکھوں گا ہاتھ دے کے حسین کی زیارت کو کون جاتا ہے اگلے دن پھر زنجیر در ہلا دروازہ کھولا وہی بھولیہ دروازے پہ کھڑی تھی متوقل نے کہا بھولیہ قانون بدل گیا مسکلہ گئی ہاں میں نے سنا ہے زیارت مفت ہو گئی ہے اسے کہاں پیسے نہیں لیے جاتے ہیں بازو کٹوائے جاتے ہیں اتنا کہنا تھا بھولیہ نے اپنا بازو اپنے سر پہ رکھا رکھے گئے لگی میں یہ بازو دینے کے لئے آئی ہوں متوقل نے دیکھا بھولیہ پھر یہ بازو سر پہ کیوں رکھا ہے مسکلہ کے فرماتی آپ یہ حسین کا ہو گیا ہے اور جو چیز حسین کی ہو جائے اسے ہم انشائی پر رکھتے ہیں اس نے اچھا بھولیہ تو اپنا عشق آزم آم میں اپنا ظلم آزم آتا ہوں اس نے چلا سے کہاں میری آنکھوں کے سامنے بھولیہ کا ہاتھ کٹ گیا ایک ہاتھ سینے پر رکھے گئے ام میں چلی جاؤں کر بھولا اس نے چلا سے کہاں دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا بھولیہ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اس نے اپنے چلا سے کہاں میں آپ دیکھتا ہوں یہ بھولیہ کر بھولا کیسے جاتی ہے اس کا ایک پاؤں کٹ گیا ایک پاؤں پہ کھڑی ہے اور ایک ہی کہاں میں چلی جاؤں کر بھولا اس نے دونوں پاؤں کٹ گیا دونوں ہاتھ کٹ گئے دونوں پاؤں کٹ گئے اس نے کہاں بھولیہ کو نشانِ عبرت بنا دو اسے دیکھ کے کوئی کر بھولا جانے کا سوچے بھی نہ سخمی حسین کی آشکہ کو جب سپاہیوں نے اٹھا کے دن بار سے باہر پھیکنا چاہا سمین پہ گرنے سے پہلے ایک گھوڑے سوار نے اپنے ہاتھوں پہ دیا اس نے اپنے گھوڑے پہ بٹھایا گھوڑیا مطوکر کو دے کر دی تیرا شنگریہ پہلے چل کے جانا تھا اب وہ لے دے آگے زندہ رہو تو حسین کی محبت میں یہ مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے خبر ہوگی قبر میں جا کے کہ ایک آنسو کی قیمت کیا تھی ہر نبی نے جنت مہنگی کی ہر نبی نے جنت مہنگی کی کسی نے کہا پچاس نمازیں پڑھو کسی نے کہا تین ماہ کے روزے رکھو کسی نے کہا ہفتے والدن کا شکار بند کرو ہر ایک نبی شرطے بڑھاتا گیا جنت کے لیے وحد ہے کربلا کا قریم جس نے اتنی سستی کی اتنی سستی کی ایک آنسو میں بند کرتے اور دنیا کا تجارت کا اصول ہے چیز خرید و سستی بیچو مہنگی ایسا یہ ہے خرید و سستی بیچو مہنگی حسین ایسا عظیم کریم ہے اس نے خریدی مہنگی بیچی سستی یہ جو خریدی ہے یہ حسین نے سستی خریدی جنت کی قیمت حسین سے دیکھ رہی ہے تو دیکھ اس نے بیٹے کا جگر دیا اس نے جوان بھائی کے بازو دیئے اس نے یتیم بھدیجے کی لاش کے ٹکڑے اٹھائیں اس نے بھانجوں کی لاش سہرا میں چھوڑی اگر کوئی سید بیٹھا تو ہائی واجب سمجھ کے کرے اس نے بہن کی چادر دیئے اس نے بیٹی کے در دیئے آج یہ آہا آج یہ سسکیاں آج یہ ماتل کس لیے جنگ کربلا میں ختم ہو جاتی تو شاید ہم بھی تنا نہ روتے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہم سے یہ پوچھا کرو تم مر کیوں نہیں گئے بدلِ علی کے علی کی بیٹیوں سے لگے گئے علی کا بدل علی کی بیٹیوں سے سادات و غیرے سادات سے معافی مانکے گزر گیا چہلم ایسے لگتا ہے جیسے کل چاند تھا اور اب غریب کا چہلم بھی گزر گیا اگلے سال وہ روے گا جو رہے گا کوئی مقصود مصاحب تو نہیں پڑھنا چھوڑی میرے بعد کوئی پڑھے گا ہے نا جی چھیک بس درد کے دو قرآن سے دو آیتیں پڑھوں اور آپ کو سلام کروں سادات و غیرے سادات سے معافی مانکے لوگ کہتے ہیں حسین کا محرم ختم زینب کا محرم شروع زینب کا محرم ہی ہوں حسین کا محرم تھا جو اونٹ پہ بیٹھی تھی وہ اتنی مشکل پہ نہیں تھی جو نیزے کی نوک پہ تھا وہ بار بار آنکھیں بن کر رہا تھا علی کی بیٹی رو کے کہتی میں نے ستر قدم پہ تیرا قتل دیکھا تو وہن کا چل نہ دے سادات و غیرے سادات سے معافی مانکے میں جملہ پڑھوں گا کسی زاکر کسی خطیب کسی عالم میں یہ جررت ہی نہیں ہوئی کہ وہ پڑھے کے شام کے بزار میں کیا ہوا تھا مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ایک آدھ روایت ہم پڑھ دیں تو لوگ ہمیں گاڑی تک چھوڑ لے جاتے ہوئے منتیں کرتے ہیں خدا کا واسطہ ایسا مسائب نہ پڑھا کرو مجھے بادشاہ حسین کی قسم ہے اگر بازار شام پڑھ دیا جائے تو مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے اگر بتا دیا جائے کہ علی کی بیٹی کیسے گزری تھی میں اگلا جملہ پڑھا جہاں سید بیٹا وہاں سے ہائے کی آواز آئے گی میں ایک اشارہ کر دیتا ہو کہ بازار شام کتنا مشکل تھا جوان ماتمیوں کے لئے اشارہ کرنے لگا ہو جس سجاد نے اکبر کی پرچی برداشت کر لی تھی کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نہ جو اس کا جگر پھٹ گیا ورنہ جس نے بھائی کا گرنہ پرداز کر لیا تھا چپ کر کے گزر جاتا شام کے بزار سے کوئی سید بیٹھا تو پھر مجھے جملہ ماف کر دینا مدینہ آکے کے بندے نے مولا سجاد سے پوچھا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی سجاد کی آنکھوں میں لہو کی بارش شروع ہوئی رو کے کہا میرا جگر اس وقت بھٹ گیا تھا جب پچھلے پدماش رکھنے رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے پیچھے والے پدماش رکھنے رہے تھے اگلے پدماش رستہ نہیں دے رہے تھے مولا سجاد کہہ دے یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی رو کے کہتے ہیں سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا سجاد بازار میں پھیڑ زیادہ ہو گئی ہم بھی بہنیں بیٹیاں لے کے خریداری کے لیے رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے نکلتے ہیں جس کے ساتھ پردہ دار ہو پردہ دار پیچھے چلتی ہیں گھر کا مرد بھائی باپ بیٹا آگے چلتا ہے آگے رش ہو ساتھ ہو تمہارے پردہ دار تو جو ساتھ مرد آیا وہ اونچی آواز نہیں دیتا وہ آگے والوں کو ہاتھ لگاتا ہے رستہ بنانے کے لیے جو آگے کھڑا وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں جب دیکھتا ہے اس کے ساتھ پردہ دار ہے وہ فوراں نظرے جھکا کے رستہ دے دیتا ہے ہمیشہ پردہ دار کے لیے رستہ بنانے کے لیے آگے چلنا پڑتا ہے ہاتھ کے ساتھ رستہ بنانا پڑتا ہے اللہ جانے تم میں سے کوئی روئے گا یا چیخ مالے گا جس نے زینب کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے وہ ہر موڑ پہ رو رو کے کہہ رہا تھا رستہ چھوڑو میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں رہی ہیں رستہ چھوڑو میرے ساتھ غازی کی مرشد ذاتیاں سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ دیا کسی نے رستہ میں غیر سید ہوں میں بزار شام نہیں پڑھ سکتا صرف زیادہ زیادہ دو منٹ میں ایک روایت پڑھ کے سلام کرنے لگا لیکن اس روایت کو سننے سے پہلے ہر سید بھی معاف کرے ہر زنجیر زنمات میں بھی معاف کرے کیسے گزری علی کی بیٹی بزار شام کا ایک ہی منظر پڑھنے لگا کتابیں کہتی جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بزار میں آیا اس بغیرت نے تین ہزار ناچنے والا مرد بلایا ہوا تھا جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے جو علی کی بیٹی کے اونٹ کے سامنے ناچ رہے تھے جس بندے نے ماتم نے کیا وہ ماتم کی تیاری کرے مجھ سے پوچھو اس نے ناچنے والے مرد کی بلائے ہوئے تھے اس نے پہلے ناچنے والی عورتوں کو بلایا تھا جب وہ بزار شام میں آئیں انہوں نے بزار کا محول دیکھا انہوں نے شزید کو پیغام پھیجا کہ ہم تیرے کہنے پہ آ گئی تھی لیکن بزار کا محول ہمارے کھڑے ہونے کے لائک نہیں ہے ہم اپنے اپنے کھڑوں کو واپس آ رہی ہیں تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گلار شام کی آمارہ عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی لاکھوں کا تھا وہ کبھی اس بہدار کبھی اس بہدار رو رو کے کہتی رہی عباس آنکھیں کھول میری چاتر کا تُو نگرا آہ اللہ اللہ اللہ